دوستو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی میں میں ہوں محمد علی آپ کو اس یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی پہ مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل امیزنگ دوبائی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ اگر متحدہ رب امارات کے کسی بھی شہر میں ہیں چاہے ویزٹ ویزا پر ہیں کینسل ویزا پر ہیں یا آپ نے جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے میرے ساتھ صرف ویٹس اپ پہ رابطہ کیجئے آپ مجھے کال نہ کیجئے کیونکہ بہت ساری اور مسلوپیات ہوتی ہیں جس کے پاس میں سب کی کال اٹینڈ نہیں کر پاتا ویٹس اپ پہ میں سب کو ریپلائے کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی کمپنی کی آفر ملی ہے اس کمپنی کو بہت زیادہ تعداد میں ورکرز کی ضرورت ہے تو دوستو پہلی ویکنسی ہے انڈرسٹریل الیکٹریشن چاہیے انڈرسٹریل الیکٹریشن وہ ہوتے ہیں جو کسی انڈرسٹری کمپنی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جس کو سٹار ڈیلٹا، تری فیز، موٹر، پینل، کنٹرول پینل اس طرح کا کام آتا ہے انڈرسٹریل الیکٹریشن چاہیے اس کی تعداد ہے آٹھ آٹھ انڈرسٹریل الیکٹریشن چاہیے جن کی تنخواہ ہوگی ایک ہزار آٹھ سو درہم نارمل جو تنخواہ کی رینج ہے وہ ہے ایک ہزار دو سو سے ایک ہزار پانچ سو یا چھے سو درہم لیکن انڈرسٹریل الیکٹریشن چاہیے ان کو انڈرسٹری کا ایکسپیرینس ہوگا ہونا چاہیے اس وجہ سے ان کو کمپنی تنخواہ دے رہی ہے ایک ہزار آٹھ سو درہم دوسری ویکنسی ہے اے سی ٹیکنیشن اب اے سی ٹیکنیشن چاہیے دس تنخواہ ہوگی سولہ سو درہم اے سی آپ کو چلر کا کام آنا چاہیے آپ کو سپلٹ اور ونڈو اے سی کا کام آنا چاہیے کمپنی کو چاہیے ویلڈرز ویلڈر ہیں بیس ویکنسیز بیس آدمی چاہیے ویلڈر ویلڈر کی تنخواہ ہوگی ایک ہزار دو سو درہم کمپنی کو چاہیے اس کا فولڈر لگانے والے برکرز اس کا فولڈر جس پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تنخواہ ہوگی ایک ہزار چار سو درہم کمپنی کو ریگرز چاہیے ریگرز دس چاہیے تنخواہ ہوگی بارہ سو درہم اس کا فولڈر میں کمپنی نے ابھی تک نہیں بتایا کہ اس کو کتنی تعداد میں برکرز چاہیے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ کم از کم دس سے بارہ یا پندرہ اس کا فولڈر لگانے والے برکرز چاہیے ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس بڑی ڈیمانڈ ہے شٹرنگ کارپینٹر کی شٹرنگ کارپینٹر شٹرنگ کا کام جانتے ہو یہ کنسٹرکشن کے لئے چاہیے کنسٹرکشن کمپنی کے لئے چاہیے کنسٹرکشن کا کام ہوگا شٹرنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کو ڈرائنگ پڑھ کے کام کرنے کا تجربہ ہو شٹرنگ کارپینٹر کی تنخواہ ہے بارہ سو درم کمپنی کو چاہیے سٹیل پکسر سٹیل پکسر وہ ہوتے ہیں جو سریعہ ڈرائنگ کے مطابق دی ہوئی ڈرائنگ کے مطابق سریعہ کا جال بناتے ہیں پھر اس کے اوپر کنکریٹ کی جاتی ہے سٹیل پکسر چاہیے پچاس تنخواہ ہوگی بارہ سو درم کمپنی کو چاہیے پائپ پٹرز تیس آدمی چاہیے پائپ پٹرز تنخواہ ہوگی نو سو درم سے بارہ سو درم اب یہ نو سو سے بارہ سو درم یہ کمپنی آپ کو بتائے گی اس وقت جب آپ ٹرائل بیس پہ جائیں گے یا آپ انٹرویو جائیں گے تو اس وقت کمپنی آپ کو ایکسپیئنس بیس پہ بتائے گی نو سو سے بارہ سو درم کمپنی کو لیبرز چاہیے اب لیبرز اور ہیلپر یہ ایک عام سی ویکنسی ہے کوئی بھی ایک عام سا سہت منتوانہ سا آدمی یہ کام کر سکتا ہے ہیلپرز یا لیبرز کی تعداد ہے ایک سو پچاس تنخواہ ہوگی کمپنی کی طرف سے نو سو سے ہزار درم اب کمپنی آپ کو کیا سہولیات دے رہی ہے سب سے بڑی سہولیت تو یہ ہے کمپنی آپ کو پھری کھانا دے گی تین وقت آج کل کے دور میں کمپنی ورکرز کے لیے پھری کھانا ملنا یہ سب سے بڑی گنیمت ہے گنیمت کہیں گے تو آپ صبح کو اٹھتے ہیں اپنے لیے کھانا بناتے ہیں واپس آتے ہیں پھر اپنے لیے کھانا بناتے ہیں کام سے تھکے ہوئے اپنی ہوش نہیں ہے لیکن جب آپ واپس آتے ہیں آپ کو بنا بنایا کھانا ملتا ہے آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو کمپنی آپ کو فری فوڈ دے رہی ہے کمپنی آپ کو فری اکاموڈیشن دے رہی ہے کمپنی آپ کو ٹرانسپورٹ دے رہی ہے کمپنی آپ کو دے گی میڈیکل انشورنس ڈیوٹی ہوگی اس کی دس گھنٹے اور کام کی لوکیشن ہے اب بودہ بھی اپلائے کس طرح سے کرنا ہے آپ کو لازمی طور پر متحدہ عرب امارات کی کسی بھی شہر میں ہونا چاہیے آپ چاہے ویزٹ ویزا پر ہیں کینسل ویزا پر ہیں کمپنی اس آدمی کو پریفیر کرے گی جو آدمی امیجیٹلی کمپنی جوائن کر سکتا ہے جلد سے جلد کمپنی جوائن کر سکتا ہے کیونکہ کمپنی کے پاس بہت بڑا پروجیکٹ ہے کمپنی نے اپنا کام جلد سے جلد شروع کر کے اپنے مقررہ وقت میں مکمل کرنا ہے دوستو آپ کسی بھی ویکنسی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو متعلقہ شعبے میں لازمی طور پر تجربہ ہونا چاہیے کیونکہ کمپنی آپ کو وہاں پر ٹریننگ نہیں دے رہی کمپنی کو وہ ورکر چاہیے جو آدمی یہ کام کر سکے تو آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ اس ویڈیو میں دیئے ہوئے ایڈرس پہ آفیس میں جائیں یہ ہے آفیس کا ایڈرس آفیس نمبر ہے 504 فلور ہے 5 بلاک ہے بی سینٹیورین سٹارڈ بیلڈنگ دوبائی ان کا آفیس ہے دوبائی میں دیرہ سٹی سینٹر میٹرو اسٹیشن ایگزٹ نمبر 1 سے نکل کے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سینٹیورین سٹارڈ بیلڈنگ کہاں پر ہے اس جوب ریپلیشمنٹ کمپنی کا نام ہے میشن ہائر ایل ایل سی آپ وہاں جانے سے پہلے ان کانٹیک نمبر پہ رابطہ کر لیں وہاں ان نمبر پہ آپ کو ملیں گے ملک شاہد صاحب ملک شاہد صاحب سے آپ کہیے کہ محمد علی نے ہمیں آپ کا کانٹیک نمبر دیا ہے ہم اس جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آفیس وزٹ کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان دیئے ہوئے نمبروں پہ ملک شاہد صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے وقت لے لیں تاکہ آپ کا اور ان کا وقت بات سکے آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے ہر آدمی اپنی دنیا میں بہت مصروف ہے ان کے پاس بھی بہت کام ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں